تو اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب تھا وہ ایمان مطلوب جو صحابہ لے کر آئے گا تو اللہ نے کہا کہ وَيْدَ خِیرًا هُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنِ النَّاسِ تو مکہ کے مشرقوں نے کہا قَوَلُوا اَنُقْمِنُوا کَمَا آمَنَ السِّفَحَا وہ کہنے ہیں کہ ہم ایمان لے کر رہے ہیں جیسے کہ بے عقوف لوگ ایمان لے کر رہے ہیں تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ڈیفینڈ کر رہا صحابہ کو اپنے اچھے بورے کا شعور ہوتا ہے لیکن جو جانور سے بہتر اس کو اس کا بھی شعور نہیں ہے تو جو صحابہ کرام کے اوپر انگلے اٹھا رہے ہیں گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے عقوف کہا اور ان کا اسی زبان کے اندر جواب دیا تو صحابہ کرام کا تحفظ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تو ہمیں اس بات کا احساس کرنے چاہیے اور عظمت صحابہ کا تحفظ کرنے چاہیے جو آخرود عمان ہے بلحمت اللہ تعالیٰ محمد 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 صاحب سے ہمیں گزارش کروں گا محمد محمد صاحب سے کہ وہ برائے میرکانی ہیں کہ وہ ستشکتے ہیں کہنا خیص نہیں فرما الحمدلہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین اسطافہ امعباد وقال اللہ خبارک و تعالیٰ انتم خیر امت و خیجر لناس تعمرون بالمعروف و تنحون عنی منکر و تعملون باللہ محترم معزز علماء کرام محترم سامین پہلے ہی مولانا صحیح صاحب نے وقت کی پابندی لگا دی ہے اب یہ سمندر ہے اتنا علم میرے پاس تھے کہ سمندر کو گوزے میں بند کر دوں آخر ایک لاکھ چوبیس اجا صحابہ کرام ہے اگر ایک ایک بات لی جاوے تو بھی نہ معلوم کتنا وقت درکار ہے مگر پھر بھی مولانا صحیح صاحب کا بہت اسرار تھا کہ نہیں پانت دس منیت کے لئے بھی آ جائیں اس نے سنجھوں کے سعادت حاصل کرنے کے لئے خراب ہو گیا اللہ سے دعا کرے اللہ صحابہ کرام کی عزمت ہمارے دلوں میں بٹھائیں اور صحابہ کرام کے اوپر جو تیروں کی بوچھار گجستہ بھی ہوئی ابھی بھی ہو رہی ہے اللہ ہم سب کو اس کے ڈیفنس کے لئے قبول فرمائے اور جان مال اوقت کی اگر ضرورت پڑ جا جائے تو اس کے لئے ہم بغیر سوچ اور بیچار کے اپنے جان مال اوقت کو لگانے کی توفید ادافر بہت محتصر وقتیں ہیں اس میں میں یہی کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ میرے صحابہ کرام نے میرے سر جو نماز پڑی ہے اس ایک نماز کا مقابلہ پیچھے آنے والی ساری امت کی استعمائی نماز بھی نہیں کر سکتے میرے صحابہ نے میرے ساتھ جو روزہ رکھا پیچھے آنے والی امت کا استعمائی روزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس طرح حج ہے زکاة ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ نے اللہ کے راستے میں ایک سا خضور اگر صدقہ خیرات کیا ہے اس کے سواب کا مقابلہ پیچھے آنے والا اگر وہ ہر پہار کے برابر سونا خرج کرے تو نہیں کر سکتا یہ صحابہ کی شان ہے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کہ مومینوں کے ساتھ رحم دل ہے اور کافروں کے ساتھ سخت ہے کنتم خیرہ امتی اخرجت لنناس والے آیت شہادت اس بات کی دیتی ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین طبقہ وہ ہیں جو عمر بھی معروف نہیں ان مندر کرتا ہے اور یہ کنتم خیرہ امتی اخرجت لنناس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام کی جمعہ ہے والسابقون الاولون من المہادرین والانصار والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ فرما رہا ہے کہ سابقون مہادر والانصار والذین آمن وہ لوگ جو ایمان آئے سب سے پہلے یہ صحابہ کرام کی جمعات کی بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عن وردو عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی لیکن دنیا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس سے راضی یہ تجانے کے بعد ہی پڑا چلے گا تو اللہ فرما رہا ہے امام ربانی مجدد الفیسان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کبھی نالاز نہیں ہو صحابہ کرام تو سردفیکل مل گیا تھا میرے دوستوں گدستہ بھی تینوں کی بچھار ہوئی موضلی جس نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک اپنا غلط نظریہ قائم کیا تھا کہ میریار حق رسول خلا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تنقید اور تنقید سے بالاتر کوئی نہیں کوئی ذہنی گلامی میں مقتلع کوئی نہیں ہو سکتا سب کو اپنا حق گنتا ہے اس کی آن میں صحابہ کرام تو کیا انبیاء علیہ السلام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا کبھی یونوس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بے صبر تھے اور بے صبری میں آخر اس نے اپنے قبل از وقت وقت سے پہنے اللہ کے حکم آنے سے پہنے سبر کا دعوان چھوڑ دے ہوئے وہ اپنی بسٹی سے نکل گئے کبھی موسیٰ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت سمجھے کے سخت میزاز کے تھے آپ پتہ نہیں یہ جو سیلے تھے کبھی تو حضرت یونوس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کبھی موسیٰ کے بارے میں یہ کہا یہاں تھا کہ اس نے سید البشر اور سید انبیاء محمد رسول اللہ کے بارے میں نے مختلف کچھ کہہ دیا اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ نعوذ باللہ فوق البشر نہیں اور بشر کی کمجیوں سے بھی بالہ تر نہیں ہو سکتے نعوذ باللہ حمد میرے دوستوں مختصر سے بات یہ بتا جو کہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام انبیاء صلی اللہ وآلہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ اور ازمائی امت کی روشنی میں اور مسئلوں کی روشنی میں شریعت کی روشنی میں صحابہ کرام کو تعالی و تسنی کا نشانہ بنانا نازائی حرام ہے اگر کوئی یوں بہت کچھ رکھا ہے میں اور آپ جانتے ہیں امیر معاویہ قاتب وحی تھی امیر معاویہ صحابہ حضور اکرام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ معاویہ کے سینہ کو علم سے بھڑ دیں یہ امیر معاویہ ہے امیر معاویہ کی بارے میں پہلے پیسٹوئی تھی وہ جو ریکنس سنہیں کہ سب سے میری امت میں ایک جماعت آئے گی جو بحری جہاد کے ذریعے سمندر کے راستے سے جہاد کرے گی اور امیر معاویہ نے سب سے پہلا سمندر کے راستے جہاد کر گی قبرس کو فتح کیا اور اس کے بارے میں فرمائے جو بحری جہاد کے دریعے سے جن کرے گی فتح حاصل کرے گی اس کے پر جنت واجب ہے امیر معاویہ کے لئے جنت واجب ہے تمام صحابہ کرام کے لئے جنت واجب ہے اور جس نے بھی صحابہ کرام کی برائے کی تنقید تنقید کا نشانہ بنایا بلا خوف لہمت اللہ کے چاہے موضوری ہو چاہے کوئی موضوری کا پہلوکار ہو وہ فاسق ہے فاضر ہے اور فاسق اور فاضر کہ اگر قیبط بھی کی جائے برائے کی جائے تو میرے دوستو موضوری کے پہلوکار نے مجھے کہ موضوری صاحب نے آپ کا کیا بھی دار رہا ہوں اور پھر اس نے مجھے حدیث سنائے اسکر محاسن موتا کن کہ مردوں کو اچھے ناموں سے یاد کیا کرو مجھے بہت اچھی بات ہے جناب اسکر محاسن موتا کن یہ مجھے تو حدیث بتا رہے کبھی موضوری کو بتائی کہ جس موضوری صاحب یہ صحابہ کرام پر کیچر اچھا رہے تھے پھلانا صاحب ایسا پھلانا صاحب ایسا تو ان کے سب نے یہ حدیث کی تھی وہ مر چکے تھے سارے صحابہ اللہ کو پیار ہو گئے تھے پہلے ان کو بتائیں پھر مجھے بتانے کے لئے آئے تو میرے دوستوں اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کی عظمت دلوں میں بکھانے کی توفیق ادھار فرمائیں وقت اتنا مختصر ہیں سمندر ہیں پتہ نے کیا کہوں کیا نہ کہوں بغیر رقع و یاصر کے ان شراح بات متشر منتشر بات آپ کے سامنے پیش کی اللہ اس کو تم بارگاہ میں قبول فرمائیں وآخر دعوان الحمد اللہ رب الحال موسیقی 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 بہت سارے اکرام ہیں اور انشاءاللہ والعزیز بات نماز مغرب مفقر اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خارج محمود اسر ارزام ترکات تشبیق لیں گے الحمد اللہ سوال الحمد اللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مان مان ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہمارے صحابی ہیں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ انتے مان انتے انتے فخر کرنے ہمارے صحابی ہیں فخر ہیں الحمد اللہ ہمارے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو مان نے والے ہیں اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ انتے مان انتے اور دنکے کی چوٹ پر بکتے ہیں کہ حضرت عثمان علی کے مان انتے والے ہیں ہمیں اس بات پر فخر ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ صحابی ہے اور صحابی رسول ہے اور جنتی ہے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ ان کے ماننے والے ہیں قبر کرم اللہ وزن کے ماننے والے ہیں ہم الحمدللہ حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے ہیں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ جنتی ہے فخر ہے الحمدللہ بلا تو قائدنس کہ امام ان کے بات حضرت مولانا مفتی عبدالوحاب صاحب کو بیان ہے اور اس کے بعد ازان ہوگی اس کے بعد نماز ہوں حضرت مولانا یوسف ڈلکا صاحب الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی جبعدہ وعلا علی وصحب وبرک وصلم تسلیم قصیر قصیر اما بعد فعووز باللہ ان الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ موسرقان محترم بھائیو عزیز ساتھی کہ یہود اور نصرہ مشرق مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ وصحب اکرام کی دعوی پر پہنچے تو اس پر انہوں نے اعتراض کی کہ آپ کس بات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے ماننے کے بارے میں آخرت کو ماننے کے بارے میں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں تو اس پر اللہ رب العزر نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازف فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَو تم جیسے ایمان لاتے وہ ایمان قابل اعتبار صحیح نہیں حقیقت ایمان لانا تو اون محمد صلی اللہ اور ان کے اصحاب جیسے ایمان لانا تب جا کہ اللہ کے یہاں قابل قبور ہے اعتبار ہے اس لیے حقیقت میں اللہ کو چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ جیسا ایمان کافی ہے لیکن اللہ نے رسول صلی اللہ اور ان کے اصحاب جیسے ایمان لانے کا حکم دیا گیا اس سے کیا پتہ چلا قیامت تک کوئی بھی شخص ایمان کا دعویٰ دیتا صحیح مسلمان ہونے کا دعویٰ دیتے تو ان پر ہمیں رگرنے کا طریقہ کیا ہے آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ کو مانے کے ساتھ ان کے اصحاب کو بھی خود جد مانتے ہے کہ نہیں اگر کوئی کہنے ہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں اور خدم نبویٰ کو بھی مانتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ کے اصحاب کے متعلق خود جد نہ مانے ان کی باتوں کو اعتبار نہ کرا دیا جائے تو وہ ہے اہل سنت اور جمعہ سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے چاہے بیس طرح تراوی کا معاملہ آ جائے چاہے تین طرح کا معاملہ بھی آ جائے ہمیں صحابہ اکرام کے متفق آنا فتوہ ہے اس پر ہمیں خجم مانا ہماری کو ضرور ہے ورنہ اہل سنت اور جمعہ سے خارج میرے بھائی ادستو اس لئے ہر زمانے میں کو انہیں اور سے لے کے چاہے معتصرہ کا فتنہ ہو خارج کا فتنہ ہو شیعہ کا فتنہ ہو جتنے بھی فرقے آئے ہیں موکر نے حدیث ہو یہ تماغ کے تماغ کو جا کے آپ چھٹ کریں ان کے حقائے کو ان کی بنیادی اس لئے امام مہر رحم اللہ صوفی اس کے مطابع حفی ابن حجر اس قرانی میں چھے جن نمبر چھے فتن باری میں لکھا ہے ہم اہل سنن اور جمعہ کا فونیشن اصول ہے اس اصول کو یا کر لیں تو کوئی کبھی گمرائی نہیں ہوگا وہ کونسا اصول ہے یعنی جب بھی تمہارے سامنے کسی بھی عقائق کے معاملے کو